اوکے تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک سیمپل ایف یوز کیا تھا اور سیمپل ایف صرف ایک ایف سٹیٹمنٹ یوز کیا تھا اور ایف سٹیٹمنٹ کے ذریعہ ہم لوگوں نے کنڈیشن چیک کر کے کنڈیشن کی بیس پہ یہاں پہ ویلیو پرنٹ کروائی تھی کہ اگر اے اور بی دونوں برابر ہوں تب ہی یہ میسج دیکھے اگر اے اور بی دونوں برابر ہوں تب ہی یہ میسج دیکھے ورنہ یہ میسج نہ دیکھے تو اس وقت ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں نے equal کا exact equal کا جو ہمارے پاس اب javascript میں equal کے لیے دو operator ہوتے ہیں پہلا operator جو صرف اور صرف کیا چیک کرتا ہے values چیک کرتا ہے equivalent کیا کرتا ہے صرف اور صرف values کو چیک کرتا ہے javascript میں data type کو ignore کر دیتا ہے ignore the data type ہم لوگوں نے دونوں طریقوں کو use کر کے دیکھ لیا تھا data type کو بھی ignore کر کے equal اور equivalent دونوں کو use کر کے ہم لوگوں نے چیک کر لیا تھا wait a second ignore data type and data type ہم لوگوں نے ان دونوں کو use کر کے چیک کر لیا تھا کہ ہمارے پاس equivalent اور equal ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے اور اس وقت کے لیے ہمارے پاس condition کیا تھی ہم نے یہ بولا کہ اگر a اور b دونوں برابر ہوں تو یہ line print ہو جائے اگر برابر نہ ہو تو کچھ بھی print نہ ہو اس وقت کیا سینیریو چل رہا ہے اس وقت یہ سینیریو چل رہا ہے کہ اگر a اور b برابر ہیں تو یہ line print ہو رہی ہے اگر تو a اور b برابر نہیں ہے تو کوئی کچھ بھی print نہیں ہو رہا let's say اگر میں یہاں پہ a کی b کی value change کر کے کر دیتا ہوں então connections a اور b اس وقت ہمارے پاس برابر ہے نہیںیا برابر تو کچھ سکرین پر print ہوگا میرے پاس مnant سکرین پر کچھ print ہوگا یا نہیں ہمارے پاس سکرین پر کچھ بھی print نہیں ہوگا اگر ادھر چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں سکرین پر ہمارے پاس سکرین پر کچھ بھی print نہیں ہو رہا پر میں چاہتا ہوں پر اب میں چاہتا ہوں ایسا نہ چلے اب میں چاہتا ہوں اس طرح سے ہو کہ اگر A اور B برابر ہوں اگر A اور B برابر ہوں تو میرے پاس ایک لائن پرنٹ ہو جو بولے کہ A and B are equal اس طرح کی ایک لائن ہے A and B are equal اگر A اور B برابر نہ ہو A اور B ہمارے پاس نہ ہو برابر تو ہمارے پاس کیا میسیج ہے A and B برابر نہ ہو ابھی میں نے یہ لائن لکھی ہے اس لائن کو میں بعد میں define کر دوں گا اس کو ہم کہتے ہیں not equal ہمارے پاس ایک اور operator ہوتا ہے دیکھو میں نے not اور equal کو use کر کے میں نے not equal operator use کیا ہے تو یہ ہوتا ہے not equal تو اس کو ہم آگے define کریں گے not equal not کے بھی پھر child operator not کے اندر بھی پھر اس کے not کے ساتھ بھی ہم لوگ تین قسم کے operator use کر سکتے ہیں not کے ساتھ بھی تین قسم کے operator use کر سکتے ہیں وہ جب میں not میں آؤں گا تو define کر دوں گا ساری چیزیں بٹ فیل حال کے لیے اس کو یوں سمجھو کہ جب A اور B برابر نہ ہو تو ہمارے پاس کیا print ہو ہمارے پاس print ہو A and B are not equal A and B are not equal تو اس وقت کیا ابھی کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسا scenario ہے ہمارے پاس یہ لائن print ہو رہی ہے define کر دیتا ہوں فیل حال اس لائن کو چھوڑ دو فیل حال میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں not equal not equal فیل حال کے لیے میں یہاں پہ not equal اس طرح سے لکھ دیتا ہوں وہ جب میں not operator پر آؤں گا وہ جب میں not operator میں بھی ہمارے پاس ایک ہے ایک یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے یہ not میں بھی ہمارے پاس تین قسم کے operators ہوتے ہیں وہ جب میں not operator پر آؤں گا تو میں define کر دوں گا کہ not operator کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس وقت کے لیے ہمارے پاس کیا scenario ہے ہمارے پاس صرف اور صرف یہ line print ہو رہی ہے ہمارے پاس اگر میں جا کے اس message کو change کر دیتا ہوں let's say میں اس message کو یہاں پہ جا کے change کر دیتا ہوں a and b are equal اگر میں یہاں پہ جا کے print کرتا ہوں اور اگر یہاں پہ ان دونوں کو equal کر دیتا تو ہمارے پاس یہاں پہ message print ہو رہا ہے a and b are equal a and b are equal تو ہمارے پاس print ہو رہا ہے یہ تو ایک scenario ہے پر اگر ان کی value change ہو رہی ہے تو کچھ بھی print نہیں ہو رہا جو کہ ایک اچھا scenario نہیں ہے user کو پتا چلنا چاہیے کہ کب a اور b equal ہے اور کب a اور b equal نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے تو اس وقت ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس if کی ایک اور if اب آتے ہیں if کو دوسرے کتنے طریقوں سے لکھ سکتے ہیں if کو ہم لوگ if جو ہمارے پاس block ہے if block کو ہم لوگ تین طریقوں سے لکھ سکتے ہیں if block کو ہم لوگ کتنے طریقوں سے لکھ سکتے ہیں تین ways سے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلا way جو ہمارے پاس بلکل simple way ہے سب سے پہلا way جو ہمارے پاس بلکل simple way ہے وہ کیا ہے if condition اور یہ ہمارے پاس اس کی condition کی body سب سے پہلا طریقہ ہے ہمارے پاس یہ والا جو ہم لوگوں نے ابھی تک use کیا ہے ابھی تک ہم لوگوں نے یہی طریقہ use کیا تھا come on reply اوکے دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس اس کو use کرنے کا دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس اس کو use کرنے کا if condition body else body اوکے اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ والا if کس طرح سے کام کرتا ہے اور تیسرا طریقہ بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں پھر اس کو سمجھ باد میں لیں گے اسی کلاس میں باد میں آپ کو تھوڑی در باد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کو سمجھا دیکھتے ہیں ہمارے پاس تیسرا جزید ہے ہمارے پاس اس کو سمجھا دیکھتے ہیں ہمارے پاس جزید ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ہمارے پاس ابھی تک ہم لوگوں کو تو ابھی تک ہم لوگوں نے اف کا کونسا طریقہ یوز کیا ہے صرف اف کا پہلا طریقہ لکھنے کا یوز کیا ہے ابھی تک ہم لوگوں نے اف کو صرف یہ طریقہ یوز کیا ہے جو ہمارے پاس سمپل اف کی کنڈیشن ہے اگر آپ یہاں پہ چل کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس صرف سمپل اف ہے ہم لوگوں نے ابھی تک صرف پہلے طریقے سے یوز کیا ہے جو دوسرا طریقہ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ اف and ایلس ہے اب یہ کس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر تو کنڈیشن ٹریو ہوئی اگر تو کنڈیشن ٹریو ہوتی ہے اگر کنڈیشن ٹریو ہوتی ہے let's say کنڈیشن ہمارے پاس کنڈیشن ہمیں دیتی ہے کنڈیشن ہمیں ٹریو ملتی ہے اگر کنڈیشن ٹریو ملتی ہے تو وہ اس باڈی میں آئے گا باڈی ون ان دونوں میں باڈیز کو نام دے رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ کون کون سی باڈی کب رہنے ہوگی let's assume اس کا نام باڈی ون ہے اور اس کا نام باڈی ٹو ہے اس کا نام باڈی ون ہے اور اس کا نام باڈی ٹو ہے میں نے ان دونوں باڈیز کو نام دے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کب ہم کون سی باڈی میں موف کر رہے ہیں اور کب کون سی باڈی میں موف کر رہے ہیں اگر تو کنڈیشن ٹریو ملتی ہے اگر تو کنڈیشن ٹریو ملتی ہے تو یہ موف کر جائے گا باڈی ون میں یہ کون سی باڈی میں موف کرے گا body 1 میں اگر condition ہمارے پاس false ملتی ہے اگر ہمارے پاس condition false ملتی ہے تو یہ چلا جائے گا body 2 میں یہ چلا جائے گا condition 2 میں اب کچھ انتازہ ہوا کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا یہاں تک سمجھ میں آیا نہیں تو اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھاؤ اب پھر سے repeat کر رہا ہوں میں اپنی اس line کو پھر سے repeat کر رہا ہوں اب یہاں پہ if اور else کا concept اس طرح سے ہے اب اس کا concept یہ ہے کہ اگر condition true مل جائے تو یہ کام کرو ورنہ یہ کام کرو اگر condition true مل جائے تو یہ کام کرو ورنہ یہ کام کرو تو اگر تو condition true مل جاتی ہے تو body one میں move کرے گا اور اگر condition false مل جاتی ہے تو body two میں move کرے گا مطلب else والا حصہ چلے گا تو اس کی practical example کر کے دیکھتے ہیں let's say میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو a برابر ہے b کے تو اگر میں کہتا ہوں اب ایک دفعہ آپ گوھر سے سنو اب یہاں پہ گوھر سے سننا کہ اگر a برابر ہے b کے اگر تو a برابر ہے b کے تو یہ والی line print کر دو ورنہ ورنہ ہمارے پاس یہ line print کر دو not equal اب دیکھنا اب اس کو notice کرنا کہ condition کیا ہے اس وقت ہمارے پاس a اور b برابر ہیں let's dry run اس کا dry run کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں clearly اندازہ ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس کا dry run کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ تو اندازہ ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ اس وقت a اور b برابر ہے ہمارے پاس come on reply ساتھ ساتھ reply کرتے جانا ابھی یہاں پہ a اور b برابر ہیں exactly a اور b برابر نہیں ہے a کی value 5 ہے اور b کی value b کی value ہمارے پاس 8 ہے تو یہ مجھے کیا return کریں گے یہ مجھے کیا return کریں گے true return کریں گے false return کریں گے exactly یہاں پہ مجھے false return ہوگا اب جب false return ہوگا تو body 1 چلے گی یا body 2 چلے گی یہ میرے پاس body 1 کے اندر لائنز ہے یہ میرے پاس body 1 کے اندر لائن ہے اور یہ میرے پاس body 2 کے اندر لائنز ہے تو اب body 1 چلے گی یا body 2 exactly ہمارے پاس body 2 چلے گی تو ہمارے پاس کونسا message print ہوگا ہمارے پاس message print ہوگا یہ والا a and b are not equal let's run کر کے check کرتے ہیں تو اب یہاں جا کے check کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھو کیا message جا رہے ہیں a and b are not equal تو اب یہاں پہ a اور b not equal آ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ ان کو equal کر دیتا ہوں let's say میں نے یہاں پہ equal کر دیا تو اب کیا ہوگا اب a اور b equal ہیں اب ہمیں یہ condition کیا return کرے گی true return کرے گی false return کرے گی true return کرے گی exactly اب جب true return کرے گی تو body 1 چلے گی یا body 2 چلے گی body 1 چلے گی مطلب کہ if والا جو بھی if کے اندر لکھاوا ہے وہ چلے گا جو کچھ بھی if کے block میں لکھاوا ہے وہ چلے گا تو مطلب اب جے چلے گا تو ہمارے پاس کیا message جا رہا ہوگا a and b are equal تو اب یہاں جا کے check کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے پاس کیا آ رہے a and b are equal تو اب یہ concept سمجھ میں آ گیا if اور else کا if اور else کا سمجھ میں آ گیا concept تو اگر تو condition true ملے گی اگر تو condition true ملی اگر تو condition true ملے گی تو جو کچھ بھی if کے بلوک میں لکھا ہوگا جو کچھ بھی if کے بلوک میں لکھا ہوگا وہ چلے گا if کا بلوک یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس if کا بلوک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس کونسا بلوک ہے if کا بلوک ہے اگر تو condition true ہوئی تو if کا بلوک چلے گا اگر condition false ہوئی اگر condition false ہوئی تو else کا بلوک چلے گا اور جو کچھ بھی else میں لکھا ہوا ہے وہ چل جائے گا یہاں تک concept clear ہے اس چیز کا سمجھ میں آ گیا تو آگے چلتے ہیں اوکے اف کی تیسری condition پر جانے سے پہلے اف کی تیسری condition پر جانے سے پہلے میں ان کچھ conditional operators آگے والے کچھ conditional operators دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اف کی تیسری condition ہمیں greater than اور less than میں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی اف کی تیسری condition ہمارے پاس ان operators میں ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی تو اسی لیے سب سے پہلے ان operators کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں ہمارے پاس اس operators اگے اف کے third way پر اف اور else کے third way پر بعد میں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ just ان دونوں باقی ان conditions کو دیکھ لیتے ہیں تو ان conditions کو دیکھنے کے لیے اب یہاں پہ let's say مجھے برابر نہیں چیک کرنا let's say میں نہیں چاہتا کہ برابری کی condition پر کچھ چلے میں چاہتا ہوں let's say ایک age ہے ہمارے پاس let's say میرے پاس age 1 ہے اور یہ میرے پاس age 2 ہے اور age 1 میرے پاس let's say 10 years 10 سال ہے اور age 2 میرے پاس ہے 20 years اب میں چاہتا ہوں کہ پہلی line یہ line تب print ہو اور میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ کونسی age کس سے بڑی ہے وہ print کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کونسی age کس سے بڑی ہے یہاں پہ let's say نام لکھ لیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہ جائے گا اسمان اور علی اب اسمان بڑا ہے یا علی بڑا ہے ہمیں یہ چیک کرنا ہے ہمیں کیا چیک کرنا ہے ان دونوں میں سے کونسا اسمان بڑا ہے یا علی بڑا ہے مجھے یہ چیک کرنا ہے wait a second fall to کے کمنٹس کو remove کر دیتا ہوں میں تاکہ new dry run پر ہمیں چیزیں clear دیکھیں اوکے اب میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے اسمان is elder اور علی is elder اب میں چاہتا ہوں اسمان بڑا ہے یا علی بڑا ہے ان دونوں میں سے کچھ شیک لائن پرنٹ ہو تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اب میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اسمان wait a second اسمان greater than علی تو اب کیا یہ چیک کرے گا اسمان اگر علی سے بڑا ہے اگر اسمان علی سے اب یہاں پہ یہ کس طرح سے چیک کرے گا اسمان بڑا ہے علی سے تو یہاں پہ کیا پرنٹ کر دو اسمان is elder else میں کیا کر دو علی is elder اب اس کا dry run کر کے سمجھاتا ہوں تو کونسپٹ کلیر سمجھ میں آ جائے گا علی is elder تو اب اس کا dry run کرتے ہیں تو dry run کرتے ہیں جیسے ہی if میں condition پر آئیں گے جیسے ہی یہاں پر if کی condition آئے گی تو condition کس طرح سے آئے گی اس وقت اسمان میں کونسی value پڑی بھی ہے اس وقت اسمان کی ایج کتنی ہے come on reply 10 exactly بڑا ہے علی کی ایج کتنی ہے come on reply علی کی ایج کتنی ہے 20 تو اب یہ بتاؤ کیا 10 بڑا ہے 20 سے 10 20 سے بڑا ہے نہیں تو یہ condition کیا return کرے گی exactly condition return کرے گی false اب جب condition false return کرے گی تو body 1 چلے گی یا body 2 چلے گی exactly body 2 چلے گی یعنی کہ else والا حصہ چلے گا اور else والے حصے میں میں نے کیا print کیا ہوئے alie zelder else والے حصے میں میں نے alie zelder تو یہاں پہ اس condition کے حساب سے دیکھا جائے تو alie بڑا ہے کہ نہیں کیونکہ اگر اسمان اب اس کو اس حساب سے سوچو اگر اسمان alie سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ alie بڑا ہوا اس کو میں اس طریقے سے بول سکتا ہوں اس line کو میں اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں دیکھو یہاں پر اسمان alie سے بڑا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کیا چیک کر رہے ہیں یہاں پہ یہ چیک کر رہے ہیں بڑا ہے میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کیا اسمان alie سے بڑا ہے اسمان alie سے بڑا ہے اگر تو یہ condition true ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسمان بڑا ہے تو اگر یہ condition false ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اسمان بڑا نہیں ہے اسمان بڑا نہیں ہے تو کون بڑا ہوا ali بڑا ہے تو اگر میں اس کو run کرتا ہوں اور یہاں پہ browser پہ جا کے چیک کرتے ہیں تو کیا print ہو کر آرہے ہیں ali is elder اس example کو سمجھ میں آیا یا اس کو annotate کر کے سمجھاؤں یہاں تک یہ line سمجھ میں آئی یا اس کو annotate کر کے سمجھاؤں اس کو میں اس طریقے سے بھی اسی condition کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا تھا ali is elder ali is less than اس man اب کیا ہوگا اگر اس اب یہاں پہ کیا ہوگا اگر تو ali چھوٹا ہے اب یہاں پہ condition کچھ اس طرح سے آ جائیں گی ali میں 20 ہے less than 10 کیا 20 10 سے چھوٹا ہے کیا 20 10 سے چھوٹا ہے مجھے یہ بتاؤ 20 میں نے کیا میرے یہ sentence میں نے کیا بولا ہے میں نے بولا ہے 20 10 سے چھوٹا ہے کیونکہ یہ دیکھو یہ less than کی symbol ہے یہ کس کی symbol ہے اگر یہاں جا کے دیکھیں تو یہ میرے پاس less than کی symbol ہے تو میں نے بولا ہے کیا 20 10 سے چھوٹا ہے تو یہ condition مجھے کیا return کرے گی come on reply یہ condition مجھے false return کرے گی یہ true کیس طرح سے return کرے گی یا ادھر گور سے دیکھو گور سے دیکھو کیا اب جو میں جملہ بول رہا ہوں کیا میں صحیح بول رہا سب سے پہلے میرے 10 سے چھوٹا ہے کیا 20 10 سے چھوٹا ہے میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں 20 10 سے چھوٹا ہے exactly بڑا ہے exactly بڑا ہے تو میں غلط بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں تو اس وجہ سے جب یہ کنڈیشن فالس ریٹرن کرے گی جب یہ کنڈیشن فالس ریٹرن کرے گی تو بوڈی ٹو پر جائے گا اچھا اس less than کو اور greater than کو اس طرح سے سمجھو ایک نیو سیشن سٹارٹ کرتے اس میں سمجھاتا ہوں